تمہارا یہ جو ٹاپک ہے یہ پریویس ہی ٹاپک سے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے وہاں پہ دروازوں کے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا لگانے ابھی ہم نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے کہ کہاں کہاں ہمارے اور وال کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کی کتنی ویڈز رکھنی ہے وہ ہم نے انشور کر لی اور ہم نے دیکھا گیا کہ اس طرح ہم نے ایک ٹائل ایک اینٹ کی سپیس ہم نے لازمی چھوڑنی ہے اور چوگاٹ ہم نے بنائی اب اس ٹاپک کے اندر جو ہے ہم ایک تو وہ جو مزید ایک دو دورز ہمارے کیونکہ اور لاسٹ ٹاپک ہم نے کنکلوڈ کیا تھا تو ایک دو دروازے ہمارے لگانے والے رہے گئے تھے وہ ہم دروازے لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا جو ہے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اوپر ٹائپس آف ڈوز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دروازوں کی کسمیں کونٹس ہی ہیں اور پھر اینڈ پہ ہم کریشن ابھی تو تھا ہم نے صرف جگہ بنائی ہے اب ہم دروازوں کو بھی بنا کے دیکھیں گے کہ دروازے کو ہم کیڈ کے اندر اس کو بناتے کیسے ہیں اور پھر ہم آگے جا کے اس کی پلیسمنٹ دیکھیں گے یہاں تک ہم نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اپنے پریویس � میں ہمارے پاس مین گیٹ کا ڈرائنگ روم ہمارا بیڈ روم کچن یہ ہمارے پاس پلیسز آل ایڈی آ چکی ہیں سو اب ہمارے پاس جو کچھ ریمیننگ ایریاز ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہ پاودر روم ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ یہ سٹیرز ہیں اور یہ ایکشلی ہمارے پاس سٹیرز میں ہم ایک کام اور کر لیتے ہیں سٹیر کی لیئر ہی آن کر لیتے ہیں اور کوئکلی ہم ایک یا آپ اکثر اپنے آل ایڈی اگر درائنگز کبھی دیکھیں ہیں تو آپ دیکھتے بھی ہوں گے سے ہم یہ بنا لیتے ہیں ایک ہم نے لائن لگا لی اور آر تھوم یہاں سے آف کر دیتے ہیں یہ اب شفٹ پریس کر کے اور ہم کوئکلی جو ہے ایک ایرو یہاں سے بنا لیتے ہیں اب یہ ایرو جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ابھی ہم ٹیکسٹنگ میں جا کے فردر لکھ بھی دیں گے کہ یہ اپ ووئٹ ہم نے یہاں سے جانا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ایک ایرو اس کو مزید بہتر بھی منا سکیں گے تو یہ ہمارے پاس سٹیئرز ہیں سٹیئر ڈیزائننگ کی جب ہم بات کریں گے اور اور سٹیئر ڈیزائنگ دیکھیں گے وہاں پہ ہم پھر اس کی فردر موڈیفکیشن بھی کر لیں گے یہ ہمارے پاس جو ہے پاودر روم ہے یہاں سے ہمارا سٹیئرز کے ساتھ ہی موجود ہے جس میں ہمارے گیسٹ بھی آ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں سیم ہم اس میں بھی وہی والا کام کرتے ہیں ہم نے ایک ل لائن ہماری جو ہے وہ کیونکہ سٹیئر کیلئے ران ہے ہم اس کو انٹیئر والز کے اندر فیلر رکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن ہے یہاں سے ہم او او اس فر آف سیٹ اور فور پوائنٹ فائی فیٹ سیمپل ہم پہلے انشور کر رہے ہیں ہم اسی کو انشور کرتے ہیں یہاں نے لگا لیا اور پھر او انٹر اور یہاں سے 2 فیٹ اور 6 انچز اگین یہ کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے یہاں پہ اس کو ٹرم کرتے ہیں اور اس لائن کو ہم ایسے ڈیلیٹ کریں یا کوئی ٹرم نہیں ہوگی یہ سنگل لائن ہی ہے تو یہ ہم نے یہ والا دور بنا لیا اب اگر آپ نوٹ کریں تقریبا سارے دروازے بن چکے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ والا جو ہمارے بالکل ریئر سائٹ پہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم بیک سپیس بھی کہتے ہیں یہاں تو ہم نے انشور کر لیا یہاں پہ نارملی واشنگ ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر کیونکہ اکثر ہمارا کام بھی ہم نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں تو اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نے کار پورچ اور بہت ایک کمپیک کی سام کا ہمارا ہاؤس ڈیزائن بن چکا ہے تو یہ بیک پہ ہمارے پاس جو فائی فیٹ ہیں وہ ہم انشور کر سکتے ہیں فر واشنگ پرپوزز کپڑے دھونے ہیں وہاں پہ جا کے یا اس طرح کی کوئی اور ایکٹیوٹی ہے اس کا مطلب ہے اب اگر ہم اپنا ڈیزائن دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے جو ہمیں اکسیس دے رہی ہو اس فائی فیٹ جو ہمارے پاس جگہ بچی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم ایک اور دروازہ انشور کر لیتے ہیں وہ ڈور ایس اپننگ سے ہم یہ والا ایریا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سو یہ اگین بالکل سیم ہمارے پاس میتھڈ ہے سٹیئرز میں نہیں ہم انٹیریئر والز کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے اس لیئر کے اندر وارک کرتے ہوئے یہ ہم نے ایک آفسٹ دی دینا ہے اب آپ خود میرے سے بھی زیادہ اس چیز پر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اگزیکلی یہی کرنا ہے اور یہ بھی ہم بڑا دروازہ نہیں دیتے کیونکہ یہ ایک اپننگ ہے تو یہ بھی ہم دھائی فیٹ والا ہم دور یہاں پر انشور کر لیتے ہیں یہ ہم نے ایک اور آفسٹ دیا اور اب ہم نے اس کو یہاں سے ٹرم کر لیا تو اب تقریباً یہ ہمارا باتھ روم بیڈ روم کچن لیونگ روم یہ پرا پاودر روم یہ مین گیٹ اور یہ درائنگ روم اب یہ سارے ہمارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں یہ تو ہم نے سپیسز انشور کی ہیں اب ہم نے دورز کو کرنا ہے اور پلیس کرنا ہے ان پلیسز کے رمیان جو ہم نے بنا چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم دور پلیسمنٹس کی طرف جائیں ایک ہم یہ والا جو ہے ہمارا کو انٹر اور یہ والی جو بیک سائٹ پہ ہے ہم یہ بھی انشور کر لیں 4.5 فیٹ جو ہے وہ ہمارا آفسٹ اور اس کو ہم ٹرم کر لیتے ہیں یہاں سے یہ ہو سکتا ہے ایسے آپ بھی جب دیزائن کر رہے ہوں بعض اوقات کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو آپ ان کو ساتھ ساتھ ٹرمنگ کیونکہ پوری ہونی چاہیے اب یہ بیک وال ہے اگین یہ نان روڈ بیرنگ ہے تو اس سے پہلے کہ ہم دور لگانا اور فارملی سیکھیں اور دور بنانا تو ہم قویقلی ایک اوورویو کر لیتے ہیں کچھ سلائیڈ ہیں پریزنٹیشن ہے جو آپ کے اس ٹاپک کے ہلپنگ مٹیریل میں آپ کو مل سکتی ہے کہ دروازوں کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کی فارملی جو ہے کیاڈ کے اندر پلیسمنٹ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے ایک قویقلی اوورویو کر لیتے ہیں ایک پریزنٹیشن ہے دورز کے اوپر یہ دیکھیں ایک کافی دروازے کا کافی دیزائن ہوا ہوا ہے دروازے کا جنہیں ٹپیکلی ایسے دروازے آپ نے کم دیکھی ہوں گے نارمالی جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سو ہم آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس دورز ہے دور کی امپورٹنس کیا ہے کہ یہ نیسیسری ہے فار کنیکٹنگ دروازہ اگر آپ چھوڑ دیں تو دیفنیلی آپ اس کے بعد ایکسیس نہیں دے سکتے اکثر اندر سٹوڈنٹس سے دسکشنز ہوتی ہیں تو جب ہم ڈیفرنٹ پلانز کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں تو میں ایک چیز ان کو بار بار انشور کرواتا ہوں کہ ہر گھر کا دروازہ اور ہر گھر کو اکسیس اور ہر کمرے کو اکسیس بڑی امپورٹنٹ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہیلیکاپٹر آ کر کسی گھر کے اندر کوئی چیز دے کے جا رہا ہو اس کا مطلب ہے دروازے اور دروازے کے ساتھ پھر آگے دروازے سے نکلتے ہوئے کوئی پیسیج اور وہ پیسیج کسی گلی کو جا کے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ کنیکٹیوٹی کے لیے پروٹیکشن اور پرائیویسی کے لیے بہت اہم ہیں تو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اٹموسفیر آف روم اگزیکٹلی بیلنس کرتے ہیں چیزوں کو یہ ہمارے پاس ٹائپس ہیں سٹائل اینڈ ریلنگ ہے سوئنگ ڈورز ہیں سلائڈنگ ڈورز ہیں گراج ڈورز ہیں سو یہ اگر ہم چلتے ہیں سٹائل اینڈ ریل تو یہ ایسے دروازے تو اکثر آپ یہ ٹاپ ریل یہ اس کی فردر سٹرکچر کی بات بھی اور یہ پینلز ہیں جو اس کے اندر سٹائلز موجود ہیں باٹم ریلنگ موجود ہیں اس کے بعد ہمارے سوئنگ ڈورز ہیں آج کل جو ہمارے ڈیزائنز آ رہے ہیں اس میں کافی امپورٹنٹ ہیں اور یہ استعمال بھی کرنے پر سکتے ہیں ہمیں سو یہ سوئنگ ڈورز ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیں سلائڈنگ ڈور یہ کافی آج کل یہ اختیار کرتے جا رہے ہیں یہ والے دروازے اب اس کے سرٹن ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز ہر دروازے کے اپنی جگہ پرانے دوروں میں جب آپ دروازے دیکھتے ہیں اگر آپ ابھی بھی ویلیجز کے اندر جائیں یا ایون کہ آپ ناظرین ایریاز میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو پوفیکٹ ایک ایک وڈ کا وڈن سٹرکچر میں دور نظر آتا ہے اور اس کی بہت بڑی لائف ہوتی ہے اگر آپ وہاں سے ان سے لائف پوچھیں تو ہو سکتا ہے سو سو سال پرانے دروازے بھی آپ کو ملیں گے دو دو سو سال ہم جب ہسٹوریکل سائٹس دیکھتے ہیں تو ان کی لائف دیودار اور جب ان کی بات کرتے ہیں تو نارملی ہمارا جو ہے آج کل آئرن اور یہ دورز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں سو یہ دورز آج کل کافی کامن ہوتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس گرائی دور یہ تو آپ نے آلیڈی دیکھے ہوں گے گراج کے اندر اس طرح کے دروازے آپ کو نظر آتے ہوں گے جس میں آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپ اس کو دیکھئے گا یہ دور سیمبلز ہیں میں نے پہلے بھی دسکشن کی ہے جب ہم پلان میں دور کو ریپریزینٹ کرنا ہے یہ ایک سیمبولک ریپریزینٹیشن ہوتی ہے پلان میں ہم صرف بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ دروازہ یعنی جب ہم بنائیں گے پلان کے اندر کوئی بھی ہم سیمبل بنا کر ایڈ کریں گے وہ شو کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ ایک دروازہ لگنا ہے اب ایکچوال میں جب آپ نے اس کو لگانا ہے خود سے تو وہ آپ کے پاس بہت سارے اوپشنز ہوں گے اس سپیس کے اندر آپ کوئی بھی ڈور ایڈجسٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سیمبلز کی بات ہو رہی ہے کہ پلان کے اندر جب ہم ڈورز شو کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں سلائڈنگ یہ ہمارے پاس وینڈوز اور ڈورز کی بات ہو رہی ہے تو یہ ڈور پاکٹ ڈور ہے انٹیریئر ڈورز ہیں ایکسٹیریئر ڈورز ہیں ایک اپنے نوٹ کریں کہ تقریباً اوپننگ تھوڑی بہت ہار میں نظر آ رہی ہوگی کہ دروازہ کھلنا کہاں سے وہ ان سب میں ہوگا اور یہ ہمارے پاس ڈور ٹریٹمنٹس ہیں اٹریکٹیو اگر ہم نے ڈور ڈیزائن جب بنانے ہو تو ہم ایکسٹ کی بات کرتے ہیں مولڈنگ ہوتے ہیں ڈیکوریٹیو ہرڈ ویئر کارونگز اس کے اندر یہ آپ دیکھیں آپ ایک کریٹیوٹی ہے اور اکثر آپ جب آرٹس کانسلز میں جاتے ہیں اگر آپ میں سے کبھی کوئی پینٹنگز دیکھنے گئے ہوں تو وہاں آپ جب دروازے دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے سلائٹلی ویریئٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نارملی اور ٹیپیکلی دروازے دیکھتے ہیں پھر جب آپ کبھی ہسٹوریکل سائٹس پہ جاتے ہیں آپ میں اگر کوئی لاہور کبھی آئے ہوں آپ شاہی کلہ جاتے ہیں اگر آپ تو وہاں پہ بھی آپ کو کچھ ایسے دروازے بہت بڑے بڑے ڈورز نظر آتے ہیں آپ اور کبھی کسی ہسٹوریکل سائٹ گئے ہوں گے تو ملٹیپل جو ہے وہ کریٹیوٹی اور آپشنز اس کے اندر موجود ہیں سو اب کریٹنگ ڈورز ہم آلیڈی بھی دیکھ چکے ہیں اب کیونکہ ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہم انشور کریں گے جو ہے ایک یہ جو ہمارے فریم جس کو ہم دو لائنز لگائیں گے جن کا ڈسٹنس ہم ٹو انچ رکھیں گے پھر ہم ایک چھوٹی سی یہ جو ہے ایک ریکٹینگل میں چوہات انشور کریں گے پھر ہم اس کی اوپننگ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک دور کریٹ ہوگا سو یہ مین گیٹ کیا کرنے ہم نے اب مین گیٹ کیا ہوتا ہے مین گیٹ ایکچولی یہ دو جب بن جائیں گے تو وہ ہمارا مین گیٹ بنے گا تو یہ آپ دیکھیں یہ ہم نے انشور کیا یہ ہمارے پاس سیکنڈ اور یہ ہمارے پاس ملٹیپل اوپشنز ایڈیسٹ ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ ایک دور ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ دور ہے ہم واپس آتے ہیں کیاڈ میں اب یہ ہمارے پاس دور کی پلیسمنٹ ہے ہم صرف جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کریٹ کیسے کرتے ہیں اس کو کریٹ ہم کر لیتے ہیں پلیسمنٹ ہم نیکس ٹاپنگ میں کریں گے یہاں پہ سائیڈ میں ہی ہم جو ہے وہ یہاں پہ ایک لیئر ہے جو ہم نے دور کی ایڈ کی ہم اس کو اور یہاں سے ہم اس کا جا کے کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ اب ہم تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ بھی کر سکیں تو اس کو ہم آن بھی کر دیتے ہیں وہ آن ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پہ سمپل اب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہماری تقریباً ہم نے یہ ڈی آئے ہم دسٹنس کی کمانڈ لگا کے دیکھ بھی لیتے ہیں تو یہ تھری فیٹ ہم نے رکھا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تین فیٹ کی جو ہے وہ ایک ویٹیکل لائن لگاتے ہیں اور اس کا جو ہے ہم آرثوان کریں گے کیونکہ ہم نے تھری فیٹ جو ہے ویڈ روم کی سپیس چھوڑی ہے تو میں نے ایک تھری فیٹ پہ لائن لگائی ہے اور اب میں اسی لائن کو جو ہے وہ اینٹر کر کے تو ہم ٹو انچز کا ایک آف سیٹ دے دیتے ہیں یہ آف سیٹ مل گیا ان لائنز کو ہم واپس میں کمبائن کر لیتے ہیں کیا کیا ہے دو لائنز فیلال ہم نے لگائی ہے تھری فیٹ کی اور آف سیٹ کیا ہے ہم نے ان دونوں کو ٹو انچز یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ چکی ہے اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں اب اگزیکلی یہ جتنی میری لیندھ آف لائن تھی تھری فیٹ اب میں تھری فیٹ کی آف سیٹ پہ ایک اور لائن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس کی جو ورٹیکل لیندھ ہے وہ تھری فیٹ ہے اب میں اس کو ایک آف سیٹ دیتا ہوں اوہ انٹر تھری فیٹ انٹر اور ہم اپنی اس لائن کو آف سیٹ دیتے ہیں تھری فیٹ کا ہم نے کیا کیا آگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے ایک لائن لگائی وہ ہم نے تھری کی کیوں لگائی کیونکہ ہم نے یہ تقریباً تھری چھوڑا ہوا تھا بعد ہم آلائیمنٹ میں دیکھیں گے بعد میں تو ہم نے تھری یہ ہماری سپیس تھی تو ہم نے تھری فیٹ کی ورٹیکل لائن دونوں کا آف سیٹ دیا ہم نے ٹو انچز کا پھر ہم نے اس لائن کو آف سیٹ دیا تھری فیٹ کا یعنی جتنی اس کی ہائٹ تھی اتنے ہی اس کو آف سیٹ دیا اب ہم فائنلی اس کے اندر جو ہے وہ آرک لگانے جا رہے ہیں سمپلی یہ آرک ہے یہاں سے جو ہے آپ فرسٹ کلک کریں گے اور اگزیکٹلی اس پوائنٹ پہ آکے آپ سیکنڈ کلک کریں گے یہ آپ نے اس کو موو کرتے رہے ہیں اس طرح بھی جا سکتا ہے اس طرح یہ ابھی روٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو کرو جتنا سمووٹھ بنائیں گے ہم اتنا ہمارے لئے وہاں ریپریزنٹیشن اچھی ہو رہی ہوگی یہ آپ یہاں پہ فرض کریں آپ یہاں پہ انڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح جو ہے یہ ہمارا دور کریئٹ ہوگا نیکس ٹاپک کے اندر ہم اس کی فردر موڈیفکیشن ہم نے لائن کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کی پلیسمنٹ دیکھیں گے اس ٹاپک کے اندر ہم نے دروازوں کی کچھ قسمیں دیکھی ہیں کہ کس طرح کے دروازے ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں کس طرح کے ڈورز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کوئکلی جو ہے وہ ڈورز فرمیشن خود سے کی بھی ہے کیاڈ کے اندر کہ ہم نے جتنا ہمارے پاس وہ ویڈھ موجود تھی کمرے کے اندر ہم نے اس کی ایک ویٹی کا لائن لگائی اس کو ہم نے ٹو اینج کا آفسیٹ دیا ان دون لائنز کو ملا کے اور پھر ہم نے اتنی ہی لیندھ کا آفسیٹ دیا تھری فیٹ کا اور ایک تھری پوائنٹ آرک سے ہم نے ایک ڈور بنایا اب نیکس لیکچر میں ہم ڈور ڈیسمنٹ کو دیکھیں گے